بلا آخر محمد مرسی کی بھی وفات ہو گئی یا یوں کہیں کہ مارے گئے جس پنجرے میں انہیں بند کر کے لے جایا جاتا تھا اسی میں بھری عدالت میں انہوں نے خطاب بھی کیا تھا اسی پنجرے میں ان کی وفات ہوئی اقوام متحدہ میں اپنے خطاب میں انہوں نے بہادری سے عالمی اسلام کی ترجمانی کی اسرائیل کو چیلنج کیا پھر انہیں اس کی سزا مل گئی اس سے پہلے مصر میں انور صاداک مارے گئے کہتے ہیں مومر کذافی کے وقت لیبیا دنیا کا خوشحال ترین معاشرہ تھا امریکہ کے سوپر پاور بننے کے بعد جو بھی مسلم لیڈر اُبھر کر سامنے آیا اسے قتل کر دیا گیا کذافی کو عبرتناک انداز میں مارا گیا ان کی موت کے آخری لمحات کی موبائل ویڈیو بھی بنی تاکہ اسے وائرل کر کے نشان عبرت بنایا جائے کذافی کی موت کے بعد آج لیبیا خانہ جنگی کا شکار ہے کذافی کا اقتطاق بہت دہشتناک تھا ویسے ہی جیسے صدام حسین کو بیبس کر کے مارا گیا اور ان کی بھی آخری لمحوں کی ویڈیو بنا کر دنیا بھر میں تقسیم کی گئی شاہ فیصل کو ماتے پر گولی لگی وہ موقع پر ہی جانبہاک ہو گئے یاسر ارفات کی موت آج تک طبی تسلیم کی جاتی ہے ظلفکار علی بھٹو نے کومی اسمبلی میں ہنری کسنجر کا خط لہر آیا جس میں لکھا تھا مسٹر بھٹو آپ کو دنیا بھر میں نشان عبرت بنا دیں گے امریکہ نے جو کہا کر دکھایا کہتے ہیں فانسی سے قبل بھٹو اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ انہیں فانسی گارڈ تک سٹیچر پر ڈال کر لائیا گیا ان کی قبر میں چونہ ڈالا گیا تاکہ ان کا کبھی پوس مارٹم نہ ہو سکے اسلامی کانفرنس کے تمام اہم کردار مارے گئے امریکہ کے سابق مزیر خارچہ ہنری کسنجر نے اپنے تازہ ترین انٹرویو میں انکشاف کیا کہ اس بار عالمی جنگ اگر لڑی گئی تو وہ ایشیا میں لڑی جائے گی انہوں نے کہا کہ امریکہ یہ تیہ کر چکا ہے کہ وہ تیل پیدا کرنے والے خلیچی ممالک پر ہر حال میں اپنا تسلط قائم رکھے گا آج ایراک مصر لیبیا شان کوئیت یمن سمیت تقریباً تمام عرب ممالک پر امریکہ کا غلبہ ہے اور اب کسی مسلم حکمران کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے سر اٹھا سکے امریکہ اپنے مخالفین کو بے بسی کی موت مارتا ہے تاکہ باقی ایش پسند اسلامی قیادت میں سے اگر کوئی تھوڑی سی بھی جرت کرے تو اسے اپنا انجام پتہ ہو جبکہ عالم اسلام پر اس وقت ایک سکتہ تاری ہے امریکہ کے خونی پنجے خلیچ میں پوری طرح پیوست ہو چکے ہیں یمن کے نام پر سعودی عرب اور ایران آمنے سامنے ہیں جبکہ امریکہ آبنائے ہنوس میں اپنی مزید فوجیں اتا رہا ہے جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس کا آخری نشانہ ہو سکتا ہے کیونکہ امران خان کے حکومت میں آتے ہی امران خان کی صدر ٹرم سے لڑائی ہوئی جس میں امران خان نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے اب یہ امریکہ کی باری ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امران خان عالمی اسلام کے لیڈر بن کر ابریں گے یا نہیں